اسلام علیکم ویورز میں ہوں شراز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شراز بائکر ریسنٹلی میں نے جو نیا بائک اپنا پرچیس کیا ہے وہ ہاں سزوکی تو فیفٹی اینزوما اور یہ جی و سیرو کا ہے اس بائک کے اندر میں نے کافی موڈیفکیشن کروائی ہے تو چلتے ہیں جی سب سے پہلے ہم اس کی سیٹ موڈیفکیشن دیکھتا ابھی جو ہے نا یہ سیٹ میں نے دی رہا ہوں اس کو بننے کے لیے یہ میں آیا ان کے پاس رانہ آٹھوس کے پاس اور یہ سیٹ بننے سے پہلے ہے اب دیکھتے ہیں کہ سیٹ کیسی بنتی ہے اچھا ویورز میں نے یہ سیٹ دی تھی رانہ آٹھوس کے اوپر اور جو چیز میں چار آتا سیم تو سیم وہی بنی ہے میں نے ان کو پکچر دی تھی موڈیفکیشن کر کے انہوں نے ماشاءاللہ بہت ہی نا لیول پر انہوں نے جا کے بنایا اور یہ اس کی اب رانہ صاحب شکریہ پچھلے تین چار سالوں سے نے آپ کے پاس سہاروں اور جو بھی کام کراتے ہیں ماشاءاللہ بہترین ہوتا ہے اس سیٹ کے بارے میں بتائیے کہ یہ اچھا سر جی ہمارا بیسکلی جو سیٹ کا کوتا ہے ماشاءاللہ بیسک کام ہے شروع سے باقی کام نہیں کر رہے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ جتنا اچھا کام کر کے دے سکے کرتے ہیں تو یہ موڈیفکیشن ہوتی ہے تو موڈیفکیشن میں ہی کوشش کی جا سکتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ کوشش ہم ضرور کرتے ہیں اور شوق سے کام کرتے ہیں اور آپ کا کام بھی میں نے بڑی شوق سے کیا دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی آئی ہے فینشنگ بھی آئی ہے اور سیم جیسے آپ نے مجھے پکچر دیتی وہی چیز بنی بلکہ گاسی بنی تو یہ بس ویڈیو میں بتانے کا کہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو بھائی اسرہ کا کام کرانا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں انشاءاللہ کوشش یہ ہی ہوگی کہ جتنا اچھا کام کر سکیں کر کے دیتے ہیں جانموچ کے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے باقی ہینڈ میڈ کام ہے کوئی فرق نکل آئے تو ہم پھر بھی ذمہ دار ہیں دوبارہ آ کے آپ ہم سے سیٹ کروائیں اب پھر شاپ کے بارے میں اور اڈرس بتائیں گے کیا کہ چلی آپ فیل بھی کرتے ہیں ایک شاپ ہے رانہ آٹوز سیٹ ہاؤس بھابڑا بزار یہ بیسیکلی جو مری روڈ پہ فریسکو سویٹ ہے اس کے اپوزیٹ بابڑا بزار کلاتا ہے یہ بابڑا بزار انٹر ہوں گے تو پہلا رائٹ آپ نے لینا ہے کارنر پہ خالی پلارڈ پڑا ہے پلارڈ کی پچھلی دکان ہے رانہ آٹوز سے گوگل سے بھی لوکیشن لے سکتے ہیں ٹک ٹوک سے یوٹیوب سے فیس بک سے ان چیزوں سے بھی آپ ہماری ڈیٹیل اور لوکیشن لے سکتے ہیں جی بیورز تو میں ابھی آیا ہوں یہ میرے سامنے وہاں پہ مری روڈ ہے اور ساتھ ہی فریسکو سویٹ فریسکو سویٹ کی بیک سائیڈ پہ یہ روڈ ہے زفر الحک روڈ کے لیتا ہے اور یہاں پہ جی آصف صاحب ان کی شاپ کا نام ہے آصف ویلڈنگ والا ان سے موڈفیکشن کرواروں میں یہاں پہ ونڈ سکرین کے لیے اور یہ جو سینا ونڈ سکرین ہے بہر بارش ہو رہی ہے تو اس کی جاتینا یہ بھی اس کا سائز لے رہے ہیں یہاں پہ یہ لگے گی یوں گھر کے یہ اچھا جی موڈفیکشن کچھ اس طرح کی ہوئی ہے کہ یہاں پہ ایک یہ اور ایک یہاں پہ یہ ہک لگائی ہے اس کو یہاں سے کرنے ویلڈ کے سائز سے اور یہ کچھ کس طرح ہو جائے گا اچھا بھائی یہ داڑا ہلے گی تو نہیں دے جی بیورز آسر بھائی نے فل فلیج فیلڈنگ تو ہتم کر لی ہے اور اب ہم لگائیں گے ونڈ سکرین دے جی ونڈ سکرین جو سینا اب لگ رہی ہے ہماری بھائی کریں آہ ویورز یہ لاگی ہے ونڈ شکرین اور انشاءاللہ اس کا ہم فردہ جو بھی موڈفیکشن وہ کراتے ہیں تو میرے ساتھ ہے آسر بھائی جنہوں نے یہ سارا کام کیا ہے آسر بھائی اپنے بارے میں کچھ بتائیں گے میرا یہ موڈفیکشن کا کام ہے میرا کام تکلیمہ دلی میں سیف گاڑ بنیلی کے ریجو بھائی بھائی لگے مجید بھائی کے سیف گاڑ انشاءاللہ مجید بھائی مجید بھائی مجید بھائی مجید بھائی مجید بھائی بڑا اچھا کام کیا بڑے مطبین اور آرام سے فرسکول طریقے سے کام کیا ہے ٹائم لیتے ہیں تھوڑا سا لیکن یہ کہ آپ کارا کام 100% اچھا کر کے لیتے ہیں شکری آسر بھائی انشاءاللہ نیکس موڈفیکشن بھی ملتے ہیں خیال اللہ حافظ تو بیورز نیکس موڈفیکشن پر چلتے ہیں اب ہم اس کے اکرائیں گے ریپ اب دولہ بھائی ایوینٹ سکیم کرنا ریپنگ کھا رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کیسا لگے گی نیکسانے کے بعد زبردست ہوگا زبردست ہوگا ویڈ کی موٹیفکیشن کے بعد اس چیز کا مجھے کافی فائدہ ہو گیا یہاں پہ میرے لائٹنگ کی بکن آگئی یہاں پہ میرے ایک واش لگا دی اور یہاں پہ انشاءاللہ میں چارجنگ وائر لگا لوں گا اور چھوٹی سکھ موٹیفکیشن میں بھی میں نکھوائی تھی گوپرو اور انسپا 360 سے لیے کامرہ لگانے کے لئے تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی نیکس موٹیفکیشن کے اوپر جو کہ تھا یہ سکرنگ اس پہ میں نے باکس لگانا تھا اب یہ میں نے کہاں سے بنوایا کیسے بنوایا تو اس کے لئے اور نیکس جو موٹیفکیشن کرنی ہے اس بائک کی وہ یہ ہے کہ اس کے بیک پہ نا تیل باکس لگانا ہے اب تیل باکس لگانے کے لئے مجھے تھوڑی سی چینجنگ خانی پڑی ہے اور چینجنگ کچھ اس طرح کی ہے میں چاہ رہوں گے یہ چیز بھی نہ اترے اور کیریئر بھی پانے جائے اس کے لئے نے کہا کیا جی ایک پٹی جو اسی ہے یہاں تا کلیک گیا ہے اور یہاں سے ایک پائپ اور یہاں پاچھا جائے گا اور اوپر آپ کا سکرنٹ ماتنے کا کیریئر میرے ساتھ ہیں ساجت صاحب جو کہ غوری ٹون تھے ان کی شاپ ہیں اور یہ کچھ کیریئر بنا رہے ہیں اچھا جی ابھی یہاں سی ہے یہ چیز بنا لیا ہے اب اسی فری کٹنگ گرہ کریں گا تھوڑی اسی اصل شیب میں لیکھائیں گے جیسے کہ یہ ہے پھر اس کے بعد پہنٹ گرہ کریں گے بیٹ ہوں کے پاس باٹھی ہے بیٹو بیٹو بنا آیا ہے آیا ہے وہ آپ بار پس کریں گا آیا ہے آیا ہے جو رکھو لیے لیں گے اس کو بھی رکھیں انٹموتٹکٹ آہا ہمیں گے تک کیا ہے ، تک کچھ بھی اس کو بھی اس کو بھی یہ جی ہم اس کی نیکسٹ موڈیفکیشن کر رہے ہیں اور یہاں ہم لائٹنگ کا کام کر رہے ہیں یہاں بھی سی گھڑیوں میں لگوائی ہے اچھا ایک یہ چینڈنگ کیا ہے پھر اس کے بعد بٹن آگیا اور یہاں پہ ہم نے کلاک کیا ہے موسیقی